جی آج ہمارا لیکچر نمبر تھری ہے اور لیکچر نمبر تھری میں ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ایک ای کامریس پروجیکٹ ٹھیک ہے اور یہ جو ای کامریس ویب سائٹ ہے یہ بیسیکلی مدلو کہ کوشش کریں کہ ہم اس لیول کی بنا سکیں کہ آپ اسے اپنے جو پورٹ فوریو ہیں اس میں آپ ایڈ کر سکیں ٹھیک ہے تو اس میں آپ کی باقی ساری چیزیں جو ایک نیسیسری ہوتی ہیں ایک ویب سائٹ بنانے کے لیے وہ بھی سارے چیزیں جو ہے نا اس میں کبر ہو جائیں گی تو یہ ہم نے پہلے یہاں تک کر لیا تھا جس کے اندر ہم نے اپنے ورڈ پیس کو انسٹال کیا تھا پھر اس کے علاوہ ورڈ پیس کے ڈیش بورڈ کو ہم نے دیکھا تھا صحیح ہے تو آج ہم انشاءاللہ اس سے آگے فردر کانٹینو کرتے ہیں تو آج ہم کچھ آج ہم پہلے کچھ پلکیز وغیرہ کریں گے اور کھیم کو انسٹال کریں گے جو کہ ایک کامریس بنانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہم چلتے ہیں اپنے ڈیش بورڈ کے اوپر ٹھیک ہے ڈبلیو پی ڈیش ایڈمن کے طرح ہم اپنے ڈیش بورڈ میں جائیں گے یہاں سے ہم کریں گے لاؤگ ان ایڈمن اور پاسپرڈ کیا ہے جی ایڈمن ٹھیک ہے یہ ہم نے لاؤگ ان کر دیا اب اس کے بعد سب سے پہلی جو ایک ویب سائٹ بنانے کے لیے ضروری چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سوری تھیم ٹھیک ہے کیونکہ تھیم آپ کے ویب سائٹ کے ڈیزائن کو سٹرکچر کو فالو کرتا ہے تو اگر ہم ایک نارمل لیکھیں مدرک ایک ویب سائٹ کو چیک کرنا چاہیں گوگل کے اوپر تو آپ کو بہت سارے تھیم سجیسن کے طور پر مل رہیں گے سپوز کہ میں کہتا ہوں جی ادھر سرچ کرتا ہوں ای کامریس ورڈ پریس تھیم ٹھیک ہے تو آپ کو کافی زیادہ تھیم آپ کو مل جائیں گے اب جیسے یہ ایک سٹور ہے ٹھیک ہے یہ وہ کامریس تھیمز ہیں وہ کامریس تو پلگین ہے ورڈ پریس ایک کامریس تھیم یہ تھیم فارسٹ کے اوپر کچھ پڑے ہوئے ہیں فیفٹی بیسٹ ایک کامریس ورڈ پریس تھیم تو آپ یہاں سے ایک دفعہ چیک بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب آپ کلائنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی کلائنٹ کو آپ کیا کرو کہ جیسے یہ ایک تھیم ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ دوسرا تھیم ہے یہ دیسرا تھیم ہے ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ میں پریو بھی دیا ہوگا یہ جہاں سے آپ سرچ کرو اوپن لیک یہ کلر لیپ ایک کلر لیپ ویب سائٹ ہے ایک تھیم فارسٹ ڈاٹ نیٹ ویب سائٹ ہے ایک ہے کوڈ کینن ٹھیک ہے یہ تین ویب سائٹ ہے جہاں سے ہمیں تھیم مل جاتے ہیں تو اب جیسے یہ یہ انویٹو مارکیٹ کا تھیم ہے ٹھیک ہے اب اس میں یہ انہوں نے تھوڑا سا دیا ہوگا اس کا اووریو ٹھیک ہے یہ آپ کو ادھر مل جائے گا ابھی جیسے یہ بزنس کے لیے یا یہ تھیم آپ یوز کر سکتے ہو میں اس کو اگر چیک کرنا چاہوں تو ادھر یہ اس کا پریویو اوپن ہو جائے گا صحیح ہے اب یہ دیکھیں یہ اس کا پریویو اوپن ہو چکا ہے تو اس طرح سے یہ اس طرح سے کچھ تھیم دکھائی دے گا اب اس تھیم میں مطلب یہ جو تھیمز ہوتے ہیں یہ کچھ فری ہوتے ہیں اور کچھ پیڈ ہوتے ہیں تو اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں کلائنٹ کے لیے اس کو آپ کیا کرو دس سے بارہ تھیمز جو آپ کو اچھے لگ رہے ہیں وہ اس کو لنک شیئر کر دو اب جیسے مثال کے طور پر یہاں سے لنک اسے شیئر کر دو اسے کہو کہ اس میں سے جو آپ کو تھیم اچھا لگتا ہے وہ سیلیکٹ کر لو موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جو کلائنٹ ہوتا ہے وہ خود سیلیکٹ کر کے آپ کو بھیج دیتا ہے کہ اس تھیم کے اوپر آپ کام کر لو لیکن اگر آپ کے پاس سیلیکٹ کر لو تو آپ کیا کرو دس سے بارہ تھیمز کے لنک اسے شیئر کر دو اسے کہو یہ والے تھیمز ہیں ان میں سے جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے وہ مجھے بتا دو میں اس کو اپر کام سٹارٹ کر دیتا ہوں صحیح ہو گیا تو کرنا کیا ہے آپ نے سرچ کرنا ہے یہ کلر لپ ہے انویٹو مارکیٹ ہے ٹھیک ہے یہ ڈیفرنٹ آپ کو تھیمز نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے اس کچھ پیڑ ہوتے ہیں میں اس کو چیک کرتا ہوں یہ پیڑ ہے یہ فری ہے یہ فکٹین نائن ڈالر کا صحیح ہے اس طرح کچھ آپ کو فری بھی مل جاتے ہیں میں اگر یہاں سے سرچ کروں فری مل جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک کی طرف سے یہ ہے اس طرح سے آپ کو اب جیسے یہ ہے یہ ایک ٹھیک ہے جہاں سے ڈیمو چیک کر لو جہاں سے آپ چاہتے سے ڈاؤنلوڈ کر لو صحیح ہے تو یہ آپ کو دونوں طریقے بتا دی ہیں کہ اب یہ اس کا پڑا سا ہلکا سا وہ دیا ہوئے مل دیا ہوئے سکرین ٹھوٹ ٹائپ تو اب یہ آپ اس جہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو سبسکرائب کرو گے جیمیل ڈال کے میں چیک کر جو اس ایس 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 ایہ gets apare.com سبر سکرائب اس ایس دا وص نرے پڑا لہو چیک کریں دا یہ بھی ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا پڑ اللہ شکبل کرسے پڑا ٹھیک 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 یہ بھی دانلوڈ ہو جائے گا ٹھیک خود شکول کرو گے آنے آنے آ � Huaweiúsica سٹارٹ سٹارٹ نہیں دیا انہوں نے ایک منٹ بارے چاہت کر لیتے ہیں اچھا چلیں یہ ایک تو یہ ہے جہاں سے آپ اس طرح سے ڈیفرنٹ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور میٹھڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر لوگے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد جہاں سے جائیں گے آپ اپیرنس سے آگے آپ جائیں گے ٹھینز میں ٹھیک ہے اور ٹھینز میں آپ یہاں پہ سرچ کر لو ایڈ نیو کریں ٹھیک ہے ایڈ نیو کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ سرچ کر لو کوئی بھی ٹھین جیسے ابھی یہ والا جو ٹھین تھا اس کا نام کیا تھا بوتی کا بوتی کا ٹھین تھا ٹھیک ہے تو ہم ابھی سرچ کر جو ابھی ہم دیکھ رہے تھے وہ ادھر آ چکا ہے یعنی جو ورڈ پریس کا اپنا سٹور ہے وہاں پہ بھی کچھ پڑے ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ سرچ کرو جو آپ کو ٹھین مطلب کی یاد اگر نیم ہے یاد تو ٹھیک ہے ادھر آئیس آپ کیا کر لو مطلب یہاں سے سرچ کر لو اب یہ دیکھیں جیسے کچھ وہ سیجیسٹڈ دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو کافی ٹھینز وہ آپ کو سیجیسٹڈ دے دیتا ہے کہ آپ اس میں سے کوئی سیلیکٹ کر لو اور لیٹ سپوس کہ ان میں سے آپ کو اچھا رکھتا ہے تو ٹھیک ہے ویل اینڈ گوڈ پہلے اس کا پریویو چیک کرو اور اگر وہ سارے فیچر تمام چیزیں جو آپ کی نیچر کو یا آپ کی مطلب کی جو نیچر آپ ریکوارمنٹس ہیں اس کو پھل فیل کر رہے ہیں تو آپ اس کو کانٹینو کر لو تو ہم ایسا کرتے ہیں ابھی ایک ٹیم ہے ووسٹی فائر ٹھیک ہے اس کو ابھی سرچ کر لیتے ہیں یہ ایک اچھا ٹیم ہے تو ڈیسنس ہے اور یہ زیادہ مطلبی یوز ہوتا ہے ایک ہے اوشین کے نام سے وہ ایک کافی یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے اس مطلب کہ ڈیفرنٹ ٹیمز ہیں جو زیادہ یوز ہوتے ہیں تو ہم نے کرنا کیا ہے یہاں سے انسٹال کرنا ہے ٹھیک ہے اسے ہم اب انسٹال کرنے لگے ہیں اور اگر آپ نے اس طرح سے کسی تھرڈ ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کیا ہوئے تو آپ نے اسے اپلوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ اپلوڈ کے نام سے آ رہے تو یہاں سے آپ اسے اپلوڈ کرو گے تو آپ دونوں میں سے جو چوائس آپ رکھنا چاہو رکھ سکتے ہو یہ تین میتھرز آپ کو بتائیاں پہلا کیا ہے پیڈ والا دوسرا کیا ہے فری والا اور تیسرا کیا ہے کہ ہم ورڈ پیس کا جو اپنا سٹور ہے وہاں سے ہی کوئی تھیم کو سیلیکٹ کر دیں اس کے بعد ہم اسے کر دیں گے ابھی ایکٹیو ابھی ہماری ویب سائٹ کے اوپر ووسٹی فائد جو تھیم ہے یہ کیا ہو چکا ہے ایکٹیو ہو چکا ہے تو باقی جو تھیمز ہیں ان کو ہمیں رکھنے ایک ضرورت نہیں ہے ان کو ہم کیا کر دیتے ہیں ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اس کی ریزن کیا ہوتی ہے ڈیلیٹ کرنے کی تاکہ جو ہماری ویب سائٹ ہے اس کے اوپر بیرڈن کام رہے اور ہماری ویب سائٹ کی جو پرفارمنس ہے وہ اچھی رہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا فائدہ ہوتا ہے تو میں باقی جو تھیمز ہیں ان کو میں بھی کیا کر دیتا ہوں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور صرف میں ابھی ایک تھیم کو رکھوں گا جو کہ میرا بھی بیسک تھیم ہے اسی طرح سے ایک اور ہوتا ہے چائلڈ تھیم ٹھیک ہے چائلڈ تھیم پر کنسپٹ بھی یوز کیا جاتا ہے ورڈ پریس کے اندر وہ جسٹ کس کے لیے کہ اگر آپ مین ویب سائٹ کے اوپر کوئی کام کر رہے ہیں اپ ڈیٹڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اپ ڈیشن کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی مین ویب سائٹ کے اوپر شو نہ ہو ٹھیک ہے تو آپ پھر کیا کرتے ہو ایک چائلڈ تھیم بنا لیتے ہو وہاں پہ اس کو پریویو لیتے جاتے ہو جب وہ فائنلائز ہو جاتا ہے پھر آپ مین سائٹ کے اوپر کنورٹ کر دیتے ہو یعنی بس کہتا ہے ہماری ویب سائٹ کے اوپر کوئی ورکنگ چل رہی ہے تو اب اگر ایک لائب ورکنگ چل رہی ہوگی تو وہ ادھر ساروں کو نظر آ رہی ہوگی یہ جی یہ کلر یہ چینج ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ اس طرح سے تو وہ پھر اس طرح سے چائلڈ تھیم کو یوز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے چائلڈ تھیم تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے طور پر پریویو دیکھتے ہیں جب فائنلائز ہنڈر پرسنٹ ہو جاتا ہے پھر ہم اس سے آگے نیکس شیئر کر دیتے ہیں اور دوسرا اس کا بینفیٹ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو مین تھیم ہے اس کے اندر اگر اپڈیشن آتی ہے تو وہ ہمارے تھیم جو جو ٹمپلیٹ ہے یا تھیم جو مطلب ہی چائلڈ تھیم ہے اس کے اوپر ایفیکٹ نہیں کر دی تو جب ہم اسے اپ ڈیٹ کریں گے تو وہ پھر کریش نہیں ہو گیا ہماری ویب سائٹ ٹھیک ہے تو یہ دو تین فائد ہوتے ہیں لیکن ابھی ہم ابھی کے لیے ہم کیا کرتے ہیں مین تھیم کو ہی یوز کریں گے تو یہ ہمارا مین تھیم ہے ٹھیک ہے موسٹی فائی کے نام سے ایک تو یہ ہو چکا ہے اور اس کے بعد یہ ہمارا تھیم ابھی کیا ہو چکا ہے ایکٹیو ہو چکا ہے ڈیسائیڈ ہو چکا ہے اب ہم اگر اپنے ویب سائٹ کو ویزٹ کریں تو اس کا تھوڑا بہت جو کلر ہے وہ چینج ہو چکا ہوگا صحیح ہے یہ اس طرح سمجھے تھوڑا سا چینج سا ہو چکا ہے اپنے باہت پھر اچھا اس کے بعد پھر ہم نے کرنا ہے جی پلگنز ٹھیک ہے سب سے موسٹ ایمپورٹنٹ پلگن ہے ایک کامریس کے لیے وہ ہے وہ کامریس ٹھیک ہے تو ہم ابھی وہ کامریس کو ڈاؤنڈوڈ کریں گے وہ کامریس ٹھیک ہے موسٹ ایمپورٹنٹ پلگن ہے ٹھیک ہے اس سے میں ابھی انسٹال نہ کروں گا ٹھیک ہے نہیں جی انسٹال ہو رہا ہے اچھا ہماری ٹھیک سے ٹھیک نہیں نہیں آؤں اچھا یہ بھی تھوڑا سا ٹائم دے گا کچھ کافی ہی بھی بلگن ہے موسٹ اچھا یہ یہ ویسے نا کچھ لوگ مدرہ کبھی حیران ہو رہے ہوں گے کہ یعنی ویسے اگر آپ یہ theme کو دیکھیں جب ہم نے theme ابھی کیا ہے تو اس کے اندر تو بہت ساری چیزیں دی ہوئی ہیں لیکن ہماری ویب سائٹ پر ایسا کچھ ایسا شو نہیں ہو رہا تو بیسکلی وہ انہوں نے ایک demo دیا ہوتا ہے صحیح ہے ہم نے design خود کرنا ہوتا ہے تو وہ ساری چیزیں مدرہ جیسے اس کے اندر وہ آپ چیزیں نظر آئیں گی تو لیکن یہ ہے کہ ہم نے اس کو design باقی خود کرنا ہوتا ہے میں جیسے بھی آپ کو پھر سے دکھاتا ہوں ابھی جیسے یہ ہمارا یہ theme ہے ٹھیک ہے موسٹی فائی والا یہ کافی زیادہ students کو بات میں جو ہیں اس طرح سے کہتا ہے کہ سر یہ اس کے اندر تو پوری یہ لڑکی آ رہی ہے یہ menu دیا ہوئے ساری چیزیں دی ہوئی ہیں لیکن ہماری ویبسائٹ پر ایسا چیز کوئی ایسی چیز شو نہیں ہوتی تو ایکچلی یہ ساری چیزیں انہوں نے ایک ڈیمو کی طور پر دی ہوتی ہیں کہ آپ اپنی ویبسائٹ کو اس طرح سے بنا سکتے ہو لیکن بنانا کس طرح سے وہ آگے ہم نے خود design کرنا ہوتا ہے صحیح ہے یہ بھی بات یہاں رکھ لیجیے گا اچھا یہ بھو کامریس ہو گئے اب ہم اسے کرتے ہیں ایکٹیو ٹھیک ہے بھو کامریس کا لگین ہمارا ہو چکے اب اسے ہم ایکٹیو کرتے ہیں دو چین آٹ پلگینز کرنے ہیں ابھی بھو کامریس کام چھوٹا سیٹ بھی کریں گے ٹھیک ہے سیٹ اپ بھی اس کا کرنا ہے بیسک اچھا یہ ابھی ہم اسے ایکٹیو کرتے ہیں یہ چونکہ ہیوی پلگین ہے اس لیے تھوڑا سا ٹائم لے گا چھو یہ آپ لوگ کا پیسن ہے تو اتنے دیر پوچھے گئے جتنے دیر میں یہ ایکٹیو شکٹیو ہو رہا ہے کچھ پیسن ہے تو کائیلی پوچھ لیں کیوں کہ تھوڑا سا یہ ٹائم لے گا ایکٹیو ہونے مل کوشش کریں گے کہ امیزون جی کوئی پیسن نہیں ہے پیسن ہے تو پوچھ لیں اتنے دیر میں یہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور ایک اور جو موسٹ امپورٹنٹ لگین ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایلیمنٹر ٹیک ہے ایلیمنٹر اور گو کاملیس یہ دو مین پلگینز ہوتے ہیں باقی کچھ ایکسٹرہ پلگینز ہوتے ہیں جو ساتھ میں یوزر پہ ہیں اچھا جی یہ ہمارا ہو چکا ہے اور ابھی ہم اس کے اوپر اکاؤنٹ بنائیں گے جی سب سے پہلے آجے گا ہمارا ڈیچین اور کنٹری ڈیچین پر آجے گا پاکستان پاکستان بنجاب پاکستان بنجاب ٹھیک ہے اڈریس کے آگیا جی لیٹس پوز کے لاہور پوز کورڈ کے آگیا فائل کورڈ ٹرپپر زیرو سیٹی کے آگیا لاہور ٹھیک ہے اچھا یہ آپ جیسے ہم کوئی تھوکہ لکھ دیکھیں کنکر نیاز بی لاہور اور اس کے بعد یہ ہماری ایمیل آگی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اسے کر دیکھیں کانٹیلو یہ آپ نے چیزیں جو ہے نا یہ کیارفوری پٹ کرنی ہے کیونکہ یہی چیزیں آپ کی پروڈکٹ کے اوپر شو ہونگی ہیں صحیح ہے تو ابھی ہم نے اسے کانٹیلو کر دیا ہے in which industry does the store operate اس انڈسٹری میں آپ کا store operate کرے گا fashion, apparel, accessories, health and beauty, electronics and computers food and drink, home, furniture and garden education and learning اس میں آپ کا مطلب کہ وہ جو آپ کی industry of the elements آپ کام کر سکتے ہیں تو ہم let's suppose کے سرچ کر لیتے ہیں جی let's suppose کے electronics کمپیٹرز پر کر دیتے ہیں اور اس کا کر دیتے ہیں education and learning ٹھیک ہے بس یہ دو ہی ہم کر دیتے ہیں صحیح ہے باقی جو fashion وغیرہ سر element ہے تو وہ fashion اور health کو کر لیں ٹھیک ہے اور اس طرح سے کچھ food and drink کو کر لیں جو مطلب سر element کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد ہم اس سے کر دیتے ہیں continue صحیح ہو گیا اچھا جی اس کے بعد what type of products will be listed ٹھیک ہے listed کا مطلب کیا ہے listing ہم بولتے ہیں products کو جو ہم product مطلب کہ یہ لگاتے ہیں اسے ہم listing بولتے ہیں تو کونسی product list کی جائیں گی ٹھیک ہے physical product ٹھیک ہے اور اگر آپ کچھ downloads product ہوتی ہیں جیسے books ہے ٹھیک ہے تو books کیا ہوں گی downloaded form میں ہوں گی تو ہماری جو انہوٹیاں ہیں زیادہ تر physical products ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ subscription والی لینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو اتنا pay کرنا پڑے گا membership کے لئے اتنا pay کرنا پڑے گا booking والی ہیں جیسے اس کے لئے آپ کو 20.75 ڈالر bundلز والی ہیں یا customisable products ہیں تو اس کے لئے آپ کو اتنا pay کرنا پڑے گا ہم نے کہا جی ہم نے کیا کرنا ہے جی ہماری category کونسی ہے physical products والی اور اس کے بعد پھر ہم نے آگے کر دیا content صحیح ہے پھر آگے آ جائے گے جی business details how many products do you want do you plan to display کتنی آپ ایک store کے اوپر products کو display کرنا چاہتے ہیں let's suppose کہ ہم نے کہا کہ 11 سے 100 complete selling elsewhere کہیں آپ اور sale کر رہے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں جی yes on another platform how many employees do you have it's just me اگر آپ اکیلے کام کریں کوئی اور ہے تو آپ جتنے employees ہم کے نام لکھنا ہے جی let's suppose کہ میں کہہ دیتا ہوں جی it's just me what's your current annual revenue ابھی چونکہ میں start کر رہا ہوں اس لیے zero آ جائے گا which platform is store using ٹھیک ہے تو آپ کون سا platform use کر رہے ہیں یہ different ہے shopify ہے e-commerce ہے big e-commerce ہے magento ہے wix ہے amazon ہے ebay ایٹری ایس وائی سپیر space different یہ کیا ہیں store ہیں جو کہ e-commerce کے لیے mostly use ہوتے ہیں تو let's suppose کہ میں نے کہا دیا جی amazon اور i am setting up store for a client ٹھیک ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ کا اپنا store نہیں ہے تو آپ کسی اور کے لیے کر رہے ہیں تو آپ نے یہی کر رہے ہیں store تو اب یہ اس کو ڈک کر رہا اور اس کے بعد ہم نے اس سے کر دیا کانا تھا add recommended business features to my site ٹھیک ہے تو یہ کچھ features ڈیئے ہیں جی enhance speed and security with jetpack free ہے ٹھیک ہے level up your email marketing with mail point یہ third party services ہیں جس کے ذریعے آپ اپنے بزنس کی capability کو بڑھا سکتے ہیں جیسے speed کو بڑھانے کے لیے jetpack ایک service دے رہے ہیں mail point email marketing کی service دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ google listing ads یہ ڈرائیب sales کے لیے ٹھیک ہے پھر facebook اس کے اندر feature موجود ہے ڈک ٹاک والا بھی add انہوں نے کر دیا پہلے نہیں ہوتا تھا اس کے بعد ہم نے اس سے کر دیا continue صحیح ہو گیا اگر آپ ان میں سے کوئی فیچر نہیں چاہتے تو آپ simply سے untick کر دیں by default یہ ٹک ہوتے ہیں یہ بھی continue ہو جائے گا اب یہ تھوڑا سا ٹائم دے رہے ہیں 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 موسیقی 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 پرڈکٹ نیچے پیج کے اوپر شو ہو رہی ہوتی ہے تو یہ چار پانچ اس کے فیچرز ہیں جنرلی ایک جنرل ہے ٹھیک ہے جس میں ہم اس کی پرڈکٹ کی پرائس پرگرہ پھر اس طرح سے انوینٹ ہوگی اس کی کونٹیٹی کو پھر شپنگ ہوگی ٹھیک ہے پھر اس کے اوپر اگر ہم نے شپ چارجز لگائیں تو دسٹنس کے کارڈنگ وہ خود بخود کلکولیٹ کر لے گا اور تیس چوتھ سکتے ہیں پھر اس میں جو سب سے اچھی چیز ہوتی ہے وہ ہے کہ آن لائن پیمنٹ گیٹوے ٹھیک ہے ہم اس کے اندر پیمنٹ گیٹوے خود سے سیٹ کر سکتے ہیں جیسے ہمارا بینک میں اکاؤنٹ ہے پی پال میں اکاؤنٹ ہے یا سٹرائیٹ پہ یا کسی بھی جگہ پہ ہمارا اکاؤنٹ ہے تو ہم اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں ہماری پرڈکٹ جیسے ہی سیل ہوگی ہمارے اکاؤنٹ میں آٹومیٹکلی پیسے آ جائے جائے اس کیش ہو گیا ایزی پیسہ ہو گیا ان کے ساتھ بھی ہم دریکٹلی انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مینج آرڈرز آن تک ہو ٹھیک ہے جو آپ ابھی کرنٹلی آرڈرز چل رہے ہیں ان کو مینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے یہ اس طرح سے بیٹھ آ جاتا ہے تو یہ تین چار مین اس کے فیچرز ہیں باٹی اور پہ ہی کافی ہیں فیچرز ہیں جیسے آپ اس کو سیل اینی تینگ ہو گیا پھر پیمٹ کیٹ بھی ہو گیا تو اس کے آگے پوری کمیونٹی بنی ہوئی ہے جس کے ذریعے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں تو یہ اس کے جائے نا کچھ فیچرز ہیں اچھا یہ ابھی ہمارا ہو چکے ہیں سٹارٹ انسٹال ہو چکے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ ہمیں پر تین کو سیلیکٹ کرنا ہے تو تین اور بھی اس کے کافی زیادہ اپنے تین بھی ہیں وہ کامریس کے تو وہ ہمیں سجیسٹن کے طور پر دے گا لیکن ہم ابھی چاہتے ہیں جو ہمارا اپنا ایکٹیو تین ہے اسی کے ساتھ ہم کانٹینو کر دیں ٹھیک ہے تو ابھی یہ ہمیں اپنے تین کے ساتھ کانٹینو کروا رہے ہیں یہ تین ہمارا کیا ہو چکے ہیں ابھی کانٹینو ہو جائے گا اچھا یہ دیکھیں یہاں پہ بھی وہ بتا رہے گی پریٹ تین اور پری تین دونوں کی سجیسٹن آپ کو دے رہے ہیں چلیں جو ہمارا ابھی وہ کامریس کا سیٹ اپ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کی سمجھ آپ کو آگئی ہے نا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے آرڈرز کو منیج کر سکتے ہیں پروڈکٹس کو منیج کر سکتے ہیں انوینٹری کو منیج کر سکتے ہیں اور پروڈکٹ کی جو پیمنٹ ہے اس کو ہم منیج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک جنرلی اس کے فیچرز ہیں اچھا اب یہ ہمارا اب یہ ہمارا اس نے جنرلی بو کامریس کو بتا دیا ہے اب اس کے ساتھ آگے ڈیفرنٹ پلیگنز وہ کہتا ہے جی آپ انسٹال کر لو جیسے آپ کو یاد ہے کہ سٹارٹ میں ہم نے دیکھا تھا جی جیٹ پیک وہ آپ کی سپیڈ کو بڑھانے کے لیے تو ابھی ہم جیٹ پیک کو کر لیتے ہیں یہ آپ کی سپیڈ کو انکریز کرنے کے لیے ہو سبتا ہے ٹھیک ہے یہ تھرڈ پارٹی ہے جیٹ پیک چلے ابھی ہم ایسا کرتے ہیں لیٹس پوز کبھی فیلحال اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں جیٹ پیک روم بعد میں کر لیں گے تو ابھی ہمارا جو بیسک میل تھیم ہے وہ کیا آ چکا ہے انسٹال ہو چکا ہے یہ جیٹ پیک تھا اور اس طرح سے دو تین اور تھے جو کہ یہ میل پوٹ تھا اور اس طرح سے دو تین اور تھے جو کہ ہم نے فیچرز کے ساتھ انیبل کروائے تھے تو اگر وہ ہم نے انیبل کروائے ہوگی تو ادھر وہ ہمیں انسٹال کرنا ہوئے جیسے ابھی یہ جیٹ پیک کا بتا رہا ہے تو ابھی ہم ایسا کرتے ہیں جو اپنے بوک آمرس پلگین کی طرف چلتے ہیں اور اس میں آپ کو ڈیفرنٹ فیچرز نظر آئیں گے جیسے ہوم آرڈرز کسٹومرز یہ بھی آپ کو یہ آرڈرز کا بینیو ہے یہ کسٹومرز کا ہے یہ کھوپنز کا ہے یہ ریپورٹز کا ہے یہ سیٹنز کا ہے سٹیٹس کا ایکسٹینشن آرڈرز کا ہے جی جو آپ کی پروڈکٹ ہے اس کے اوپر جو آرڈر آئے گا اور اس کو ہم بولتے ہیں آرڈرز پھر اسی طرح سے کسٹومرز جو آپ کے پروڈکٹ کے اوپر لوگ بائے کریں گے تو اس کے لیے کسٹومر ریجسٹر کرے گا پھر اس طرح کھوپن ہے کھوپن جو ایک ڈسکاؤنٹ کے لیے ہم ایڈ کرتے ہیں کھوپنز ٹھیک ہے پھر ریپورٹز ہوگی جس میں ہماری تمام پروڈکٹ پھر ریپورٹ آئے گی کہ آج جتنی ہماری سیل ہو چکے ہیں تو اس کے بعد سیٹنگز ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جس میں ہم ٹیکس بغیرہ ہو گئے ہم اپنے باقی جو چیزیں ہیں وہ ہم وہاں پہ سیٹنگ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا آ چکے ہیں جی پروڈکٹ سے ریلیونٹ ٹھیک ہے جس میں ایڈ پروڈکٹ سیٹ اپ پیمنٹ ایڈ ٹیکس ریٹس گیٹ مو سیل پرسنائز یور سٹور یہ سب چیزیں ہم مینیج کر سکتے ہیں تو ابھی ابھی یہ دیکھیں جیسے مارکیٹنگ کا بھی آگیا پروڈکٹس کا بھی آگیا نلائٹکس کا بھی آگیا یہ ساری چیزیں آ چکے ہیں یہ کس کے ساتھ بو کامرس کے ساتھ ٹھیک ہے تو ہمارا آج کا یہ لیکچر کمپلیٹ ہوا جس میں ہم نے بو کامرس کو سیٹ اپ کیا ہے اور تھیم کو سیٹ اپ کیا ہے یہ دو ہمارے مین چیز تھی ٹھیک ہے تھیم کو سیٹ اپ کرنا اور پلگ دین کو سیٹ اپ کرنا تو کل سے ہم اس کے اوپر فردر کام سٹارٹ کریں گے تو آگے لوگا نے اس کو کر کے مجھے ایک ریکوٹ پیکٹ کر دینے کہ سر دن ہو گیا ٹھیک ہے تو میسیج کر دیں کمنٹ کر دیں